اسلام علیکم موزید دوستو آج ہم آئے ہیں کیپیٹل سمارٹ سیٹی اور آج ہم سپیشلی بات کریں گے کیپیٹل سمارٹ سیٹی نے جو ریسنٹلی ڈیویلپمنٹ چارجز ایم پوز کی ہیں اس کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے بہاپ پہ آواز بلند کی جو کہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی انتظامیہ تک پہنچی اور میں ان کو شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو میں بران ہے انہیں دی ہے اور اب چھے مہینے کے بعد ڈیویلپمنٹ چارجز سٹارٹ ہوں گے اور سرچارج کے ساتھ سٹارٹ ہوں گے دیکھیں چکری روڈ پہ وہ بھی بہت ساری سوسائٹیز بند رہی ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی کسی بھی سوسائٹی کے آنر یا اس کی انتظامیہ کے نام کوئی بھی میسیج نہیں چھوڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹی جو سوسائٹیز ہیں انہوں نے اپنے پارٹنرز ان لوگوں کو بنایا ہوا جو کہ قبضہ گروپ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرا بلیو ان سوسائٹیز پہ ہے ہی نہیں ہے جو قبضہ گروپوں کی بیس پہ چل رہی ہیں یا ان کی سر پہ چل رہی ہیں دیٹس میں میں نے کبھی بھی ان کے نہ ویڈیوز بنائی اور نہ میں نے ان کو پروموٹ کیا اور نہ میں نے ان کی انتظامیہ کے نام کوئی میسیج چھوڑا تھا کیپیٹل سمارٹ سٹی پہ میرا بلیو ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں اس کے آنرز بھی اچھے ہیں اس کی انتظامیہ بھی اچھی ہے اور اگر آپ ان پر تنقید کریں گے تو یہ آپ کی بات سنیں گے سیکنڈلی ہے کہ یہ فرس ٹائم ہوا ہے کہ میں نے اس جو اپنی ویڈیو بنائی تھی اس کے میں نے کومنٹس جو ہیں وہ اوپن کر دیئے ہر بندے کو میں نے رائٹ دے دیا کہ وہ جن بھی الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کیپیٹل سمارٹ سٹی کی دو پرسنیلٹیز ہیں مینجمنٹ کی جن پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے اور سم ٹائم ان پرسنیلٹیز کو لے کے لوگ کچھ مغلزات بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن میں نے ہمیشہ اس طرح کے کومنٹس کو ڈلیٹ کیا اور ہائیڈ کیا جس میں کسی بھی پرسنیلٹی کا نام لے کے اس کو مخاطب کیا گیا ہو یا اس کو مغلزات کہے گئے ہو لیکن یہ فرس ٹائم ہوئے کہ میں نے جو ویڈیو ہے اس کی کومنٹس اوپن کر دیئے کہ ہر بندہ جیسے چاہے اپنے الفاظ کا اظہار کرے تاکہ ایٹیسٹ ونس این آئیئر یا ایک دفعہ کم از کام انہیں پتا چلے کہ یار لوگوں کے اصل میں جذبات ہیں گیا ہمارے بارے میں اور وہ آپ لوگوں کی جو صحیح رائے اس سے واقف ہو سکے دیکھیں اکارنگ ٹو مینجمنٹ آف کیپیٹل سمارٹ سیٹی یہ جو ڈیویلپنٹ چارجز وہ یا انفرسٹرکچر کے چارجز نہیں ہیں بلکہ اس میں سکول کے مسجد کے مارکیٹ کے جو سکیورٹی کیمراز لگیں گے ان کے جو سکیورٹی ہوگی اس کے اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے پہ یا بجلی پروائیڈ کرنے پہ انیشل جو خرچی آئی ہیں ان کے یا جو نیچے سلیوز بچھائی ہیں یا جو نیچے سیورج کی سلیوز بچھائی ہیں اور یعنی اس طرح جو یہ پارس بنا رہے ہیں لینئر پاس ہے گارڈنز بنا رہے ہیں یعنی جتنا بھی خرچہ وہ کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ میں وہ سارا جو خرچہ ہے وہ ڈیویلپنٹ چارجز میں انہوں نے ایک ہی دفعہ لے لیا ہے اب اس کے بعد وہ دوبارہ سے ڈیویلپنٹ کے نام پہ کوئی چارجز نہیں لیں گے مطلی جو چارجز ہوتے ہیں مینٹینس وہ تو ہوں گے ڈیفینٹی لیکن ڈیویلپنٹ کے نام پہ وہ کوئی چارجز نہیں لیں گے اس میں انٹرچینج کا بھی خرچہ شامل ہے جو گیٹس بنیں گے انٹرس پہ اس کا بھی خرچہ شامل ہے یعنی جتنی بھی تعمیرات ہوں گی جو سٹریٹ لائٹس ہیں جو سمارٹ لائٹس ہیں جو ونٹر بائنس ہیں ان سب کا یہ خرچہ جو اس میں شامل ہے اور اگر یہ چیزیں تھوڑا سا ڈیپلی اس کو انیلائز کیا جائے تو ان چیزوں کو بننے میں میرے خیال سے کم اس کا ہے ابھی پانچ سال مزید لگیں گے دیکھیں ابھی فوراں تو انٹرچینج بھی نہیں بن رہی انٹرس گیٹ بھی نہیں بن رہے جو کیمراز ہیں وہ بھی سٹال نہیں ہو رہے جو سیکیورٹی کی گاڑیاں اندر گھومتی ہیں وہ بھی نہیں آ رہی جو لامر ہے وہ بھی نہیں بنا زو یا وہاں پہ جو نائٹ سفاری بننا ہے وہ بھی نہیں بنا جو ریکریشنل ایکٹیوٹیز ہونی ہے وہ بھی نہیں ابھی سٹارٹ ہوئی تو ان کو سٹارٹ ہونے میں ابھی تین چار پانچ سال لگیں گے تو میرا ابھی صرف اور صرف آپ لوگوں کے بحاب پہ جو بیانیاں ہوئی ہیں کہ اگر جو چیز ابھی تاک آپ لوگوں نے بنا ہی نہیں ہے تو اس کے ڈیویلپنٹ چارجز آپ کیوں لے رہے ہیں آپ نے ساتھ ساتھ بنانی ہے نا یہ ساری چیزیں تو آپ ڈیویلپنٹ چارجز بھی ساتھ ساتھ ہی لیں یعنی اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تین سال کے ٹینیور میں یہ ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کر دینی ہے کمپلیٹ سمارٹ سٹی ہو جائے گا فول پروف سکیورٹی ہو جائے گی اورگینک فورڈ جو آپ نے بتایا وہ ملے گا اندر نائٹ سفاری بھی آ جائے گا ڈے سفاری بھی آ جائے گا زو بھی آ جائے گا لامر اپریشنل ہو جائے گا جو گولف کورس ہے وہ اپریشنل ہو جائے گا ونٹر بائنز گیٹ سریشن سب کچھ اپریشنل ہو جائے گا تو جب وہ اپریشنل ہو جائیں گے تو تب تک آپ پھر اس چیز کے الیجیبل ہیں کہ آپ ڈیویلپنٹ چارجز پورے کے پورے لے لیں لیکن ظاہر ہے ابھی یہ چیزیں نہیں ہیں یہ ساتھ ساتھ بننی ہیں تو آپ ڈیویلپنٹ چارجز بھی ساتھ ساتھ لیں اس کا ون ون سیچویشن اس کا جو ون ون طریقہ کار ہے وہ سیمپل سا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈیویلپنٹ چارجز کو تین سے پانچ سال پہ جو ہے وہ تقسیم کر دیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے ڈیویلپنٹ چارجز لیتے رہیں اور ان ڈیویلپنٹ چارجز پہ آپ اپنی جو ڈیویلپنٹ ہے اس کا کام جاری رکھیں اور فرض کریں اگر کسی کی ایک لاکھ ڈیویلپنٹ چارجز کی انسٹالمنٹ جو ہے یکم جنری کو ڈیو ہو جاتی ہے تو آپ اس پہ بالکل سرچارج بھی پھر لگائیں پھر بنتا بھی ہے لیکن اگلے پانچ سال تک جب آپ یہ ساری سمارٹ فیسلٹیز پروائیڈ کر نہیں سکتے تو ایڈوانس میں ڈیویلپنٹ چارجز لینا یہ بھی سخت نامناسب ہے یعنی جو بھی آپ چیزیں بناتے جا رہے ہیں وہ عوام کے پیسے سے ہی بنائیں میمران کے پیسے سے ہی بنائیں یعنی آپ نے ان سے فرض کریں دس لاکھ روپے لیا تو دس لاکھ روپے کیا آپ سٹریٹس بنا دیں پھر اگلے سال دس لاکھ روپے لیا تو ان کی آپ سٹریٹ لائٹس لگا دیں پھر لیا پھر کیمراز لگا دیں پھر زو بنا دیں اسی طرح ہی آپ سلولی سلولی کام کر رہے ہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ فرض کریں اگلے ایک سال میں ڈیویلپنٹ چارجز لے لیں گے تو اسی پھر ایک سال کے اندر آپ پورے کا پورا سمارٹ سٹی جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دیں گے یہ تو پاسیبل نہیں ہے ظاہر ہے تو جو چیز پاسیبل میمران کے لیے نہیں ہے جو چیز آپ کے لیے پاسیبل نہیں ہے اسے پھر میمران کے لیے بھی پاسیبل بنانے کی کوشش نہ کریں اور جو ڈیویلپنٹ چارجز ہیں انہیں ڈیوائیڈ کر دیں دیکھیں جو پلاٹ کی جو پرائس تھی تقریباً ڈیویلپنٹ چارجز اس کے ٹو تھرڈ بنتی ہیں ٹھیک ہے جی اور اتنے ہیوی ڈیویلپنٹ چارجز نارملی جو میمران ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ جو زمین کیپیٹل سمارٹ سٹی نے ڈیویلپ کی ہے یہ مور دین ایٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ زمین ایسی تھی جو بنجر تھی ویرانے تھی جو انہوں نے تقریباً دو ڈائی لاکھ روپے پر کنال کے ساتھ سے لی تھی یہ وہ زمین تھی جو کسی کے کام نہیں تھی فرض کہنے میرے اباو اجداد یہ زمین چھوڑ گئے تھے اب وہ بنجر ویرانے پاڑیاں ٹی لیں تھی نہ اس پہ کاشکاری ہو سکتی تھی نہ اس پہ گھر بن سکتا تھا کیپٹن سمارٹٹی میرے پاس آئے انہوں نے کہا یہ دو لاکھ روپے لے لو اور پر کنال دے دو میں نے بھی جان چھڑائی کہ یار یہ زمین کسی کام کی نہیں ہے ان کو دے دو اس زمین کو انہوں نے ڈیویلپ کر لیا اب وہ جو دو ڈائی لاکھ روپے فرض کہنے کنال کے ساتھ سے زمین لی ہوئی تھی اس کو انہوں نے تقریباً ساٹھ پیس سٹھ لاکھ روپے کنال کر کے بیچا آل ریڈیوز زمین میں انہوں نے بہت سارے پیسے کمال لیے بہت زیادہ پیسے کمال لیے اس پر پھر ابھی جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں وہ ٹو تھرڈ اس پر لگا دیئے جو پلات کی پلات ہے جو جس کی پلات پلات ہی پہلے فرض کریں کنال کا پلات تھا جو وہ پہلے فرض کریں پیسٹ کا تھا وہ ڈیویلپمنٹ چارجز کے بعد اب کروڑ سے اوپر چلا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سستی زمین لے کے مہنگی بیچی پھر اس کے بعد ہیوی ڈیویلپمنٹ چارجز بھی امپوز کر دیئے اچھا جو ڈیویلپمنٹ چارجز کو امپوز کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی غیر منصفان ہے جو پانچ مرلے والا فرض کرنے پلات ہے اس پر ڈیویلپمنٹ چارجز کم ہیں جو دو کنال والا پلات اس پر ڈیویلپمنٹ چارجز زیادہ ہیں یعنی پانچ والے کے کم ہیں سات وال مرلے کے تھوڑے زیادہ دس مرلے والے کے اس سے زیادہ پھر بارہ مرلے والے کے اس سے زیادہ ایک کنال کے پھر اس سے زیادہ پھر دو کنال کے اس سے زیادہ یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم بلکل بھی سمجھ سے باہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ برابر تقسیم کریں کہ جو ڈیویلپمنٹ چارجز پانچ مرلے والا دے رہا ہے وہی دو کنال والا دے اور اگر دیکھا جائیں فرض کریں تو ایک کنال کو جو پلات ہے اس کے چار اسے تقسیم کریں تو اس میں سے چار پلات نکلتے ہیں پانچ مرلے والا ٹھیک ہے جی اور اس حساب سے تو کنال والے پلات پہ کم ہونے چاہیے ڈیویلپمنٹ چارجز اور پانچ مرلے والے بھی زیادہ ہونے چاہیے لیکن یہ جو کیپیٹل سمارٹ شیٹی نے تقسیم کی ہے کہ جیسے جیسے پلات سائز بڑھتا گیا ڈیویلپمنٹ چارجز بھی بڑھتے گئے ایک تو یہ تقسیم غیر منصف آنا ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح کی عجیب سی پالیسی ہے اس کو بھی کنسیڈر کریں اور اس کو ضرور دیکھیں اور دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ نظر ثانی کریں اور اس کو سیٹل کریں اس کے علاوہ جو ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں اس کو آپ اکارڈنگ ٹو پلاننگ سیٹل کریں اس کا جو شیڈیول ہے وہ دیں اگر آپ ایک سال کے اندر پورا سمارٹ شیٹی بنا سکتے ہیں تو سو بسم اللہ آپ ایک سال کے اندر چار قسطوں میں ڈیویلپمنٹ چارجز لے لیں اگر آپ ایک سال کے اندر ڈیویلپمنٹ چارجز جو سمارٹ سیٹی اس کو مکمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایک سال کے اندر ڈیویلپمنٹ چارجز نہیں لیں بلکہ جتنا بھی آپ کو ٹائم فریم لگنا ہے امانداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کریں اور اسی ٹائم فریم کے اکارڈنگ پر ڈیویلپنٹ چارجز لے لیں اور جو بندہ پھر اس ٹائم فریم میں نہیں دیتا اپنی ڈیو اسٹالمنٹ ڈیو ٹائم پہ اس پہ آپ بالکل سرچارج لگایا ہے وہ بنتا بھی ہے لیکن یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ڈیویلپنٹ چارجز اور ایڈوانس پہ لے لیں گے اور جو ڈیویلپنٹ ہے وہ اگلے فارس کرنے پانچ سال تک ہوتی رہے گی یا اس کا پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوگا تو اس وجہ سے میں کیپیٹل سمارٹ سٹی انتظامیہ سے آپ لوگوں کے بہا پہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ڈیویلپنٹ چارجز ہیں اس کو کم نہیں بھی کرنا تو نہ کریں لیکن کم از کم اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ اس کو کم از کم تین سے پانچ سال تک لے جائیں تاکہ لوگ آرام سے ڈیویلپنٹ چارجز پہ کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ جو مارکیٹ ہے کیپیٹل سمارٹ سٹی کی سیل پرچیز ری سیل کی مارکیٹ اس میں بھی فرق نہیں پڑے گا وہ بھی چلتی رہے گی اور لوگ جو ہے وہ آسانی سے ڈیویلپنٹ چارجز بھی دے دیں گے آپ لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگ بھی وہ لیتے جائیں گے اور آگے خرچ کرتے جائیں گے لیکن آپ نے بے شک اوورسیز میں بہت سارے پلات بیچے ہیں لیکن وہ جو اوورسیز میں پلات ہیں وہ ری سیل میں ہوکے لوکل پاکستانی کے پاس آیا ہے پلس ایسا بھی ہو ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ریلیٹیو باہر تھے انہوں نے ان کے نام پر پلاٹ ڈی اور پھر فردر اپنے نام ٹرانسفر کروا لیے اب مسئلہ یہ جو بندہ باہر بیٹھا ہوئے وہ اس کو تو بینیفیٹ ہی ہوئے کہ اس کا ڈالر پونڈ ریال جو ہے اس کی اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو گیا کیونکہ روپیہ گیر ہے تو اس کو فائدہ ہو گیا ہے لیکن جو لوکل پاکستانی ہے اس کو سرہ سر نقصان ہو رہا ہے کہ اس کے روپیہ کی ویلیو تو گر رہے ہیں اگر فرض کریں آج ڈالر ہو گیا تین سو روپیہ کا تو اس کے روپیہ کی ویلیو تو دن بہ دن گر رہی ہے وہ تو ہر دن نقصان نہیں جا رہا ہے اس وجہ سے میں کیپیٹل سمارٹ سیٹی نظامیہ سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو ڈیویلپنٹ چارٹیز ہیں اس کا دورانیاں کم از کم تین سے پانچ سال تک لے جائیں اور سات سات پیسے لیتے رہیں سات سات ڈیویلپنٹ کرتے رہیں تاکہ سیل پرچیز بھی ہوتی جائے ری سیل کی مارکیٹ بھی بنی رہے ممران بھی خوش رہے ہیں آپ بھی خوش رہے ہیں اور جو سارا کام ہے وہ خوش اس لیو بھی سے چلتا رہے دیکھیں آپ لوگوں نے ابھی آگے گوادر میں کراچی میں اور پشاور میں نئے پروجیکٹ لے کے آنے ہیں اور یہاں پر جو کیپٹل سمارٹ سٹی ہے یہ آپ کا پائلٹ پروجیکٹ ہے اسی کو دکھا کے آگے آپ نے بیچنا ہے اس کے علاوہ کیپٹل سمارٹ سٹی میں بھی اگر آپ نے جو اور سیز ویسٹ ہے اور اس طرح کے مزید پروجیکٹ لے کے آنے ہیں وہ آئیں گے اگر آپ ابھی سے ہی اس طرح کا سخت ترین بیہیوئر اپنا لیں گے اپنے کلائنٹس ممران کے ٹوارڈز تو آگے جو پروجیکٹیں وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے فیل ہو جائیں گے نہ کسی نے گوادر میں سرمایہ کاری کرنی ہے نہ کراچی میں نہ پشاور میں نہ کسی نے کیپٹل سمارٹ سٹی کے جو نئے پروجیکٹ ہیں لائک آورسیز ویسٹ یا جو بھی آپ پروجیکٹ جو ہے وہ آہ اس میں لے کے آئیں گے اس میں کسی نے سرمایہ کاری نہیں کرنی اور وہ پروجیکٹ آہ پڑے رہیں گے اور رولتے رہیں گے کسی نے خریدنا نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے یہ ترقی کریں تو اٹلیس یہ جو پائلٹ پروجیکٹ ہے اس پائلٹ پروجیکٹ میں جتنی بھی آسانی آپ نے مران کے لئے پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں اور آپ اپنا یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ یار یہ جو پائلٹ پروجیکٹ ہے اس میں سے اگر ہم نے کچھ کمایا نہ بھی تو اٹس ہو کے اس کو دکھا کے جو اگلے پروجیکٹ ہم لے کے آئیں گے ان میں ہم لوگوں نے کمانا ہے اور اپنا بزن جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو مجھے دوستو کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ان دوستوں تک شیئر کیجئے گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا انشاءاللہ دلہ اس طرح کی مزید ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ